آج کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بیسکس ہم ایسی کون سی میسٹکس ہیں جن کو آوائیڈ کریں تو کلائنٹ سے ہمیں کم سے کم سننا پڑے اور ہماری اسیپٹنس جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے لیکن ایک بات اس ساری باتیں شروع کرنے سے پہلے ایک ایک پوائنٹ کو ٹچ کرنے سے پہلے میں ایک بات کلیرلی بتا دوں یو آئی ڈیویلپمنٹ جو ہوتی ہے نا کلائنٹ اسیپٹنس جو ہوتی ہے وہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے اگر کوئی پروجیکٹ مینیجر کہتا ہے کہ یار ایک بچے نے یو آئی بنائی اور وہ یو آئی اس کیلیبر کی نہیں تھی کہ جو کلائنٹ اسیپٹ کرتا تو پروجیکٹ مینیجر غلط کہہ رہا ہے اور اگر پروجیکٹ مینیجر اور سب کلائبوریٹ کرتے ہیں اور یو آئی اسیپٹ نہیں ہوتی تو پھر ایسی ٹیم ہم لوگوں کے گلتی ہے تو سب سے پہلے میں پروجیکٹ مینیجر سے سٹارٹ کروں گا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ مینیجمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو کہو کہ کیا بنانا ہے یہ بنتا ہے یہ آپ کی جیرسڈکشن میں آتا ہے آپ کے رسپونسیبیلٹی میں آتا ہے کہ اس کو بتاؤ کہ یہ کیسے بنانا ہے کیوں کیونکہ جب آپ کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہو نا آپ کلائنٹ کا مائنڈ ریڈ کر رہے ہوتے ہو اس وقت دیزائنر یا یو آئی ڈیویلپر وہاں نہیں بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا گیپ کریٹ کر دیتا ہے انڈسٹری میں اور ہمارے اس آر فیڈ آوس کے اندر بھی کیوں کیونکہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے نا تو بعض وقت وہ جو چیزیں چاہتا ہے وہ کہنی رہا ہوتا ہے but project manager جو ہوتا ہے وہ feel کر رہا ہوتا ہے کہ what he is liking کبھی وہ example دیتا ہے کبھی وہ reference دیتا ہے تو project manager جو ہوتا ہے وہ یہ decide کر رہا ہوتا ہے کہ یار actually client چاہتا کیا ہے پھر آتا ہے کہ project manager یا business developer communicate کیسے کر رہے ہیں design کو کیونکہ جب آپ designer کو properly communicate نہیں کریں گے designer کو آپ سے کہیں گے کہ client ایک اچھا سا orange مانگ رہا ہے تو designer آپ کو ایک اچھا سا orange design کر کے دے گا اور ui developer ایک اچھا سا orange بنا کے دے گا but design client تو orange نہیں مانگا تھا اس نے تو apple مانگا تھا تو ساری محنت تو ہی ضائع ہو گیا اور اس وقت ہم اس بچارے کو blame کر رہے ہوتا تھے designer کو ui engineerوں کے بھائی آپ نے ہی کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے یہاں سے شروع ہوتے کہ ہم نے اپنی communication بہتر کرنا ہے client کا mind read کرنا ہے اس کے لئے different techniques ہوتی ہیں ہم نے اپنا palette بنایا ہے کہ client کی color preference کو check کر رہے ہیں کہ client کیا color prefer کر رہا ہے وہ کن sites کو پسند کر رہا ہے کن apps کو پسند کر رہا ہے priority کیا ہے اس کی کیا وہ application ایسی ہے جس کے اندر aesthetic بہت مہتر کرتی ہے یا وہ application ایسی ہے جس کے اندر user comfort بہت مہتر کرتا ہے ٹھیک ہے and there are multiple categories ہم ایک اس آدھے گھنٹے کے selection میں سب نہیں touch کر سکتے but the first thing the most important thing that you have to do is client کا mind read کرنا ہے وہ read کرنا ہے جو client نہیں کہہ رہا ہم unfortunately کیا کرتے ہیں وہ سنتے ہیں جو وہ بول رہا ہوتا ہے تو اس سے جب وہ چیز اپنی ہی بولی ہوئی چیز ہم design کر کے اسی کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہوں یہ کیا کیا آپ لوگوں نے what you have done اور بعض وقت ایک اور چیز جو شاید یہاں بیٹھے ہوئے کم لوگوں نے face کیوں جب client کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے exactly اس کو پتا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے وہی بنایا ہے design کیا جو client نے بولا ہے وہ آپ سے کچھ کہے گا بھی نہیں اور کیوں نہیں کہے گا اس کو پتا ہوتا ہے گلتی تو میری اب میں اس کو ٹھیک کراؤں گا تو کیا ہوگا وہ چھپ کر کے side line پر چلا جائے گا کسی اور کو کام دے دے گا اور اس کو وہ صحیح بات بتائے گا جو ہم سے اس نے سیکھی آپ ایک lead کو کھو دیتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہوا کیا آپ کہتے ہیں یار client نے apple وہاں گا تھا ہم نے apple ہی design کیا ہے پر اس کو ہوا کیا ہے design گئے اور feedback نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے project management سے پھر آپ designers کو میں چھوڑ کے ui engineers کے پاس ہوں گا جو اس کو develop کرے for example designers نے آپ کو design کر دیا ہے کچھ یہ میں بات ہر session میں کہتا ہوں آپ google پہ جاؤ اچھی ui آپ بنا لوگے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اچھی ui کیسے بناتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھائیو کہ جو designer نے نہیں کرنی ہوتی وہ ui developer نے کرنی ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں human computer interaction related things کہ اگر designer نے login کی فیلڈ کو top right corner کی بجائے top left corner پہ ڈال دیا ہے تو as a developer آپ جا کے اسے educate کریں کہ دیکھیں یہ اس کو یہاں نہیں ڈالتے یہ development میں اس جگہ پہ آتی ہے میں ایک اور example آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے developer کو پتا ہوتا ہے کہ ایک certain area کے اندر ایک container کے اندر content میں آنا ہے اگر تو وہ content آپ کو لگتا ہے dynamic ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے جو کہ نہیں پتا ui designer کو تو آپ اسے جا کے اس وقت بتاتے ہیں کہ یہ dynamic content آئے گا اس کو ذرا flexible رکھنا اب اس نے flexible design نہیں کیا کیونکہ آپ نے اس کو نہیں بتایا جب آپ نے testing درہا اس container کے اندر extra content پھینکا وہ container کی size بڑا ہوا جس سے پورے pairs کی component تھوڑے تھوڑے displace ہوگے overall design تباہ ہوگے اب designer کا بچارہ کا طرح نکل جاتا دیکھئے یہ میں نے تو نہیں بنایا اب اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر تو ایک communication channel ہوتا ہے آپ دونوں کا خیار رکھنا ہے جو technical specification ہے وہ designer تک جانے چاہیے کہ یہ کس scenario میں ہوگا for example ہم نے ایک application بنا رہے ہیں اور ہم design کر رہے ہیں خود سے design کر رہا تو میں نے اپنے designer سے کہا ہے کہ client 80% of the time اس application کو ipad پہ use کرے گا you know what does it mean for the designer and the developer for everyone اتنی سی information میں نے اسے دی تو focus shift ہو گیا from desktop to ipad screen اب designer نے اپنے آپ کو پورا perspective ہی change کر لیا ہم نے design نکالا it was fantastic اب بتائیں کہ میں اسے آکا کہتا کہ client کو یہ website پسند ہے یہ color پسند ہے اس طرح کا layout چاہیے آپ design کرتے ہیں سب کچھ بتاتا وہ ایک line نہ بتاتا client 80% 90% of the time ipad use کرتا ہے تو کیا ہوتا کہ design تو شاید ہو جاتا لیکن client کو پسند نہ آتا so ui component کا خیار رکھتا human combinator ڈریکشن پر تھوڑا سا کریں کچھ element ایسے ہوتے ہیں جو designer غلط پوٹ کرتا ہے تو آپ اس کو suggest کرتے ہیں اور کچھ element ایسے ہوتے ہیں جو client غلط کہہ رہا ہوتا ہے آپ اس کو بھی correct کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو example دی کہ user expectations کو دیکھتے ہیں اگر user expect کرتا ہے کہ login جو button ہوتا ہے وہ top right corner پہ ہے تو top right corner پہ دیں اگر اس button کو اٹھا کے ہم top left corner پہ لے آئیں گے تو کیا ہوگا user کو ڈھوڑنا پڑے گا اگر اس کو کی information ڈھوڑنی پڑتا ہے it's a bad user experience user experience کا پہلا rule یہ ہوتا ہے کہ system پہ جب user land ہوتا ہے اس کو information ڈھوڑنی نہ پڑے information خود کہہ کہ i am here جیسے اب اپنے گھر کو سجاتے ہیں کمرہ پورا سستی چیزوں سے بھڑا بھڑا پڑا ہوتا ہے اور ایک ہم مہنگا سا گلدان لے آتے ہیں اب کیونکہ اس کی اوپر پیسے زیادہ لگے ہوتے ہیں تو اس کو خاص prominent جگہ پر رکھنا ہوتا ہے ہمارا باسنے چلتا دروازے کے سنٹر میں رکھنے کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں کرتے ہیں کہ ہم اس کو prominent place پر رکھتے ہیں تو اسی طرح سے ui designer ux engineer جا ہوتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس پیج کے most important components کون سے ہیں اور اگر وہ most important components ہیں تو اس کو پیج کی اوپر کہاں place کرنا ہے یہ عمر بھائی کی اپ کے ساتھ یہ issues آئے تھے میں نام نہیں لے سکتا ہمیں لیکن اس اپ کے میں یہ challenges میں نے دیکھی تھے سنے تھے جب میں conversation monitor کر رہا تھا کہ client کی ایک priority تھی وہ چاہتا تھا کہ یہ جو function ہے یہ جو button ہے یہ prominent ہو ہم نے اس button کا size چھوٹا کر دیا اور ایک unimportant button کے size کے برابر کر دیا اور دونوں کو equal weightage دے دی جب ہم نے equal weightage دے دی تو وہ importance بھی equal ہوگی اب user کو message تو نہیں جاتے کہ آپ نے یہ button دبانا ہے تو اب ہم نے lesson number one یہ ہے user experience کہ components کی جو weightage ہوتی ہے وہ according to the specification and according to the user expectation اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے weightage دے کیسے جاتی ہے components components کو weightage ضروری نہیں ہے size سے دی جائے اگر آپ نے کسی label کو پڑھوانا ہے یا button click کروانا تو button انہا وڈا کر دو screen پر کیونکہ سر جیس کی importance یہ تھی تو ہم نے پورا button 100% screen پر weight دے دی نہیں ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات آپ اس button کو بڑا نہیں کرتے لیکن باقی چیزوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں component layout compromise نہیں کرتے آپ بعض اوقات آپ button بڑا بھی نہیں کر سکتے باقی component چھوٹے بھی نہیں کر سکتے آپ color سے کھیل جاتے ہیں اس کو ایک prominent color دے دیتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا minor color دے دیتے ہیں تک ایک color اٹھ کے سامنے آجا اور وہ آپ کی attention grab کر لے ٹھیک ہے اور پھر ایک غلطی یہاں کرتے ہیں جب ہم prominent چیزیں کرنے جاتے ہیں for the sake of user experience the most common mistake i see جس کو میں ایک childish mistake کہتا ہوں کہ چار colors کا ہم misuse کرتے ہیں there are four colors جس کو صحیح طریقے سے ui پر use نہیں کیا جاتا red, yellow, green and grey red, yellow, green and grey یہ وہ چار color ہیں جن کا ہم چھدید misuse کرتے ہیں بھائی ان چار colors کے ساتھ کچھ اور meanings associated naturally red کا ایک مطلب ہے yellow کا ایک مطلب ہے green کا ایک مطلب ہے you know اگر آپ ایک ایسا action perform کرانا چاہ رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ perform ہونا چاہیے اس کو green کر دیں for example user نے form کے اندر information add کی آپ چاہتے ہیں کہ save button is a good action if it's a good action green کر دو delete کا button ہے is always a dangerous action red کر دو you know آپ imagine کریں کہ ہم ایسی نلائکیاں کر جاتے ہیں کہ save کو green کا red کر دیتے ہیں کیونکہ پیارا بڑا لگ رہا ہے اور دوسرے کو grey کر دیتے ہیں اب grey button کا مطلب ہوتا ہے disabled button یہ آپ لوگوں میں پہلے بتا چاہتے ہیں لیکن کچھ نئے بچے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں تو grey color کو ہم اتنا use کر رہے ہیں سب سے common mistake میں یہ دیکھتا ہوں grey color جو ڈالی ہوتا ہے design کے مطابق grey color buttons بھی ڈال دیتے ہیں تو grey کا مطلب تو colors کی جو meanings ہوتے ہیں ui design and develop کرتے بعد colors کی جو natural meanings ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کبھی ان کو compromise نہ کر جاؤ ٹھیک ہے تو ایک ہو گیا colors کا use ایک ہو گیا font کی weightage اور پھر آپ کیسے components کو segregate کرتے ہو اگر میں اسی کی example لے لوں تو آپ اسی screen پہ اگر آکے دیکھو تو یہ تو مجھے صحیح نظر آ رہے ہیں میں detail pixel perfection کے طرف جاؤں گا آپ کی class وہاں پہ ہو جائے گی balance چیز ہے آپ یہاں دیکھو یہ بالکل out of the equation لے گئے آپ اب یہ alien لگ رہے ہیں آپ کو یہ extra small کر دیا آپ نے یہ یہ بالکل ہی پیش کے weightage میں بھی نہیں آ رہا ایک certain component آپ نے بہت چھوٹا کر دیا ہوا اور دوسری بات آپ نے اس component سے اس component کا distance دیکھے ان کا آپس میں distance دیکھے دونوں برابر ہے تو آپ یہاں غلطی کیا کر رہا ہے کہ اس پورے segment کو اس پورے segment سے الگ نہیں کر رہے آپ دونوں segment کے درمیان prominent distance نہیں ہے حالانکہ نیچے space آپ کے بس موجود تھی that is technically that is technically a user experience mistake کہ سارا آپ نے balance نہیں کیا آپ اس پورٹ کو دیکھیں اور اس پورٹ کو دیکھیں یہ ایک بڑا پورٹ ہے اور اس کا color نہیں دینا چاہیے یہ یہ mark ہوتا ہے ہے نا you can not use color like this this is all about understanding the user behavior and user expectation and then attention to detail سمجھ رہے آپ تو مجھے clearly لگ رہے اب آپ مجھے ایک بات دوتا ہے یہ سارا left line ہے یہ left line ہے یہ left line ہے یہ کونسا alignment ہے anyone can tell me who designed it چلے نام نہیں لیتا i mean یہ کس کے ساتھ align کر رہے ہیں اب اس chapter سے میں آپ کو ایک most important lesson دینے جا رہا ہوں کہ جب آپ ایک component design کر رہے ہوتے ہو اس component کی خوبصورتی دوسرے component پر dependent ہوتی ہے for example آپ گھر میں ایک گلدان سا پیارا سا لے کے آتے ہو آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس کے right left کیا پڑھا اس کے پیچھے curtain کونسا لگا ہوگا ہے نیچے stool کونسا جس کے اوپر ہم نے رکھا ہے اس کے ساتھ sofa کونسا پڑا ہوا ہے تو اس کی اپنی خوبصورتی جتنی مرضی ہو لیکن اس کے اردگرد کے component کے ساتھ اس کا جو relation ہے وہ define کرے گا کہ وہ component کتنا خوبصورت لگا ہے that is your component جو اس کے ساتھ بھی نہیں match کر رہا overall page کے ساتھ بھی نہیں match کر رہا اب دکھ کی بات یہ ہے بیٹا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ mistakes جو ہیں یہ ایک international professional client کو یہ message دیتے ہیں کہ we are stupid enough we don't pay attention to detail یا وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے level کا بچہ کام پہ لگایا ہوا ہے کوئی mind نے گھر یہاں پہ تو اگر session شروع ہوئی گیا تو پھر میں سیدھا 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 باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کا فائدہ ہی ہوگا اگر میں آپ کا client ہوتا تو میں آپ کو message کرتا یا بندہ experience لگاؤ یہ میرا کام بند کرو کیونکہ میں باقی website دیکھنے نہ چاہتا ہے یہاں سے مجھے پتہ چل گیا experience level کتنا ہے trust میں اتنا ہی ہوتا ہے اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اس ڈاکٹر سے آپ کو ایک سال کا treatment لینا ہو اور وہ پہلا injection ہی آپ کو غلط طریقے سے لگا ہے کیا کریں گے آپ are you gonna pay him for the next one year آپ اس کو اپنی surgery کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے human nature ہے human nature کے اندر fear زیادہ بکتا ہے دنیا میں دو چیزیں زیادہ بکتی ہیں خوشی اور ڈر اور خوشی اور ڈر میں سے ڈر جلدی بکتا ہے یہ آپ اسے ڈر آ رہے ہو by telling him the fact that we are not smart enough and you are lucky enough کہ client کو یہ بتا نہیں چلا بھجے میری خدمت میں اور کوئی عرض ہو تو ابھی آگے جا رہا ہوں اب آپ mistakes تو ہیں نہیں تو ابھی 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 اس کا پہلا سیشن ہے میرے ساتھ میں فیس بکڑ رہا ہوں ابھی میں آنی رہا ہوں ابھی میں غلطیاں نہیں نکا رہا ہوں ابھی میں آپ کو basics بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ کا کمیونکیشنل structure آپس میں ٹھیک ہو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو responsibility بتاؤ اور میں چاہتا ہوں کہ attention to detail ہونے چاہیے design پہ اور sense of ownership ہونی چاہیے ایک بات آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اپنے آپ کو بتا دو میں بار بار کہتا ہوں میں بھی اپنے آپ سے صرف یہ ایک بات بتا کیا ہوں آپ technical ہیں آپ non technical ہیں یا اس ویڈیو کو کوئی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے بھائیو پلیز جب کوئی شخص دنیا میں آکے آپ کو آپ کی فیلڈ میں ہی کیڑا نکال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دینا تو اس کو کسی گالی سے کام نہ سمجھنا اپنے آپ کے لئے اس کو نہ کہنا کہ تمہیں مجھے گالی دیا فیلڈ پوائنٹ میں پہوچ releavene بھی ان کوئی بعہ کا بندہ مجھے مجھے میری فیلڈ کی بارے میں باتا رہا ہے فنگر پوائنٹ کر رہا ہے میری کریڈی بلیٹی پہ جس دن یہ آپ کو درد میں سوس ہونے شروع ہو گیا اس دن آپ کی ایمپرورویمنٹ ٹریپل سپیڈ پہ اوپر جائے گی وہ وہ فیل کریں ابھیں جو میں نے یہ بلا بات دیا ہے گروہ نہ شروع کر دے یہ تو ہم آپس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے I'm talking out of my experience and you're still learning whoever designed it whoever developed it ٹھیک ہے خیرہ ہے بڑا بھائی سمجھے برداشت کر لے میری بات اور باتیں ساری آج میں نہیں تر بھیجنی ہے جس بندے نے سپر سپر میں جی سٹیٹمنٹ دینے ساری ہم بہترین ہیں ٹھیک ہے Eduardo اس پے لے why are you defending him و這是 ہ وجہ میں مثال سے ہوں MEL связ اب came 에요 اب ہم چھوٹی چھوٹی اس پہ موو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک 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 ٹریک نک بناوں گا بتاؤں گا ڈیزائنر کا کام ہوتے ہیں اپنی ایسٹیک ویکیبلری اور ایسٹیک سینس کو بہتر کرنا تھرہو ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ اور لرننگ اور بہت سے چیزیں یہ جو ہوتے ہیں نا یو ای انجینئر اور یو ایکس انجینئر ان کا سب سے ایمپورٹنٹ سکل سیٹ ہوتے ہیں در برین ترین کرنا آج اب اپنے آپ کو کہیں کہ میں اٹینشن ٹو ڈیٹیل دوں گا آئی گیرنٹی کہ نہیں دے پائیں گے فوراں سے you need to train your brain میں ہمیشہ ہر سیشن میں یہ کہتا ہوں train your brain ایکسرسائز کرو میرے پاس پیج کو لے آؤ سب میں نے اس پیج میں پرفیکٹ کر دی آپ بتائیں کہ ایکسرسائز ہے مسئلہ جب میں غلطی نکلوں گا آپ کہیں گے اوہ یار I missed it نیکس ٹیم آپ اس سے بھی زیادہ فوکس کریں گے پھر آپ اس سے بھی زیادہ فوکس کریں گے جب آپ باہر باہر خود کو چیلنج کریں گے یہ برل کریں گے your brain will become you know smarter میں یوں دیکھتا ہوں پیج میں دو منٹ میں مستک بگڑ لیتا ہوں اور یہ مستک پچھلے پندرہ منٹ پیج کھلا ہوئے تھا کسی نے بلکہ مجھو تو کہا کہتا ہے بہت پرفیکٹ ہے تو یہ ہوتا ہے you need to train your brain I don't have to see the component میں آپ سے بات کر رہا ہوں پچھے سکرین چینج کر رہے ہیں میں within 5 seconds آپ کو سکرین پر پوائنٹ کر دوں گا کہ پروبلم کہا ہے کیوں آدھی ہو جاتا ہے بندہ I've been doing this for many years you wanna try it ٹھیک ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے پلیس اوڈر مجھے گوگل کروم پہ ہم نے مستک نکال دیتی لینکڈین پہ بھی نکال دیتی لازت سیشن میں بائی دوئے ہم نے لینکڈین پہ بھی مستک پوائنٹ کر دیتی گوگل کروم پہ بھی مستک پوائنٹ کر دیتی لیکن یہ اسی طرح سے شرط لگائی تھی اور کسی شہادہ نے گوگل کروم پہ دیا تھا میں یہ نہیں کہتا لیکن ہو جاتی ہے اس سکرین کی بات کرتے ہیں تو آپ نے پلیس اوڈر جو ہیں بہت چھوٹے ڈالے ہوں ہیں ریڈیبل نہیں ہے میبی پروجیکٹر کا اشیو ہو سکتا ہے میں اس کو اگنور کروں گا اب آپ دیکھیں مجھے ان کمپوننٹس کے اندر مسٹیک بتائیں بہت اوڈیس سٹوپیڈ چالڈش مسٹیک کون بتا سکتا ہے within 30 سیکنڈ ہری آب باردیس 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 اور اس سے مجھے ایک اوڈر لگ گیا اس کیلئے اس کیلئے اس کیلئے اس کیلئے تو مطلب آپ تین کلاس تین پروپیٹیز کو یوز کریں اس کا مطلب ہے 3 ایکسٹر لائنس اور جب کسی کو مانٹین کرنا پڑے گا پٹا کے اس کی انہیں بھائیو 3 ایکسٹر لائنس i can read that ایسا ہی ہے نا سب کا باردیس ایک ہوتا آپ گلوبلی ایک باردیس باردیس ڈیفائن کرتے ہیں اور پورے پروجیٹ کے اندر ایک ہی نہیں ہوتا ہوتی اور جب آپ باردیس چینج کرتے ہیں تو css میں جا کے کسی ایک جگہ سے وہ باردیس چینج کر دیتے ہیں ہم نے کیا کیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں اتنا بڑا بٹن ہے اس کے اندر سے اتنا لوگن لگایا ہوا ہے بھائی کیا فونٹ سائز آپ کی جیب سے چاہ رہا ہے make it prominent if the button size is big why are we leaving it empty کیوں سر آپ کیا کہتے ہیں that was so spontaneous do you think یہ ہونا چاہیے actually لوگن سے بڑا آپ نے terms and condition دیا ہوا ہے جس کو بہت چوٹا کرنا ہوتا ہے these are the thing that you need to learn by paying attention to detail you know ابھی تو شروعات ہے میں اور نہیں کرتا لیکن آپ کو سمجھ آگے how I am saying all this thing next session میں I'll arrange the session I'll stand up and I'll say بچوں مجھے بتاؤ کہ ان میں mistakes یہ تو چھوٹی سے ٹائنی سکرین ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ اشارہ کرے گا کہ کمپلیکس والی سکرین نہ کولنا تو بیٹا I'm the CEO still I'm the CEO of this company سب سے گندے والی سکرین کولنی ہے تو اخی ہے سمیہ سیٹی zer либо پلیز کیامرا کے Creating One کم آرہیک ہی سمیہ نے ویریفائی بھی کیا ہے oh my goodness سمیہ do you have any offer for me I can say it's perfect coffee do you have any offer three tak count one are we talking coffee I want to drink coffee I want to drink coffee Kamal design اس نے بہترین design تو یہ ایک screen دیکھنی ہے اچھا اس کو zoom in کرو اس کو actual size پہ رکھو apparently میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کوشش کیا کریں ڈیزائن میں بہت بڑے مسئلے نہیں ہیں فگمہ میں کھولا ہوگا ہے اس کو fit to screen اور جب بھی مجھے آپ next screen دکھاؤ اس کو fit to screen کرو براوزر کے حساب سے font کے sizes کو colors کو بھی میں دیکھ سکو اتنا ڈائم جی ہم بیس نہیں کر سکتے اس کے اندر اگر اب جو میں اس پر feedback دینا جا رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ make sure کرنا ہے کہ اگر نیچے سے بچہ کو غلطی کر بھی جاتا ہے تو اوپر پکڑنے والے بیٹھے ہیں اس software house میں جب ہم دس وارہ لوگ over کرتے تھے نا سارے design میرے تھو جاتے تھے اور اس وقت جو میرے ساتھ تھے وہ بہت ٹرینڈ پڑکشن میں گیا ہے سپنے ٹھیک ہاں ٹھیک 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 بہت مشکل سے جاتے تھے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کلائن نے مجھے ہمیلیٹ کیا مجھے یہ کیوں ہوا یہ کبھی نہیں ہوتا بے شک ڈیوالپر گھر تک گالیاں دیتا تھا لیکن جو گالیاں دیتا تھا اس کا دماغ بھی ٹرین ہو رہا تو اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا آج 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 تو اگر آپ نے گلتیاں پکڑنی تو گلتیاں ہوئی ہوئی کیوں ہیں آج 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 اپلیکیشن میں جو آپ کا یہ ایریا ہوتا ہے جو بینہ سکرول کی سکرین پر نظر آ رہا تو اس کا آپ کہتے ہیں بزنس ایریا یا اس بزنس ایریا کو انتہائی سمارٹلی یوز کرنا ہوتا ہے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ میکسیمم انفرمیشن اس بزنس ایریا کے اندر آکے ہم کرائنٹ کو اٹریکٹ کر لیں آپ نے ڈیزائن اچھا کرنے کے لیے کسی بھی گھر سے بزنس ایریا کے اندر سپیس ویسٹ نہیں کرنی دیکھیں آپ یہ سپیس آپ ویسٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہ پورا اوپر جاتا ہے یا یہ نیچے آتا اور اوپر کمپونٹ آپ کے چلے جاتا ہے یا تینوں ایکی رو میں آ جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا پر میں اگر ڈیزائن کر رہا ہوتا میں یہ سپیس ویسٹ نہ کرتا اور اگر میں یہ بٹن بناتا تو اس کو یہاں ختم کرنے کے بجے یہاں ختم کرتا تھوڑی سنک ہو جاتا ہے میں نے آپ کے لیسن بتایا ہے کہ آپ کا ہر کمپونٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے اردگرد کے کمپونٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کسی سے الائن ہونا چاہیے ریلیٹیولی الائن ہونا چاہیے وہ کسی دوسرے سیکشن کے ساتھ اور اگر میں یہ بنا رہا ہوتا میں اس کو یہاں ختم کرتا تاکہ یہ نیچے والے سائیڈ بار کے ساتھ اوپر سے الائن ہو جائے اور آئی ہاب نو آئیڈیا کہ یہ بٹن بڑا کیوں ہوں یہ بٹن چھوٹا کیوں ہے ڈیزائنر جب ڈیزائن کرتا ہے تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے فونٹ کے سائز کا مطلب ہوتا ہے بٹن کے سائز کا مطلب ہوتا ہے بڑن کے کلر کا مطلب ہوتا ہے کمپونٹ کی پلیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے سائنس ہوتی ہے تھیوری ہوتی ہے اور اگر آپ کی کسی چیز کے پیچھے تھیوری ہے اور وہ تھیوری غلط ہے it's okay problem تابع جب کوئی تھیوری ہے ہی نہیں پھر آپ زندگی میں کبھی improve نہیں کر سکو گے اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے بٹن چھوٹا کیوں رکھا ہے اور وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں میں admit کر لوں گا لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے چھوٹا رکھا ہوگا ہے یہ بٹن کیا تھیوری ہے کچھ مجھے بتا سکتا ہے جس نے ڈیزائن کیا ہے اور بائی دوئے یہ مجھے سینٹر لائن نہیں لگ رہا بیچ والا بٹن ٹیکس نا نیچے والے سے سینٹر لائن نہیں لگ رہا کیونکہ نیچے والے اوپر والے سے آپ نے سینٹر لائن کیا ہے نیچے والے سے آؤٹ ہوگا کیونکہ نیچے والے کا سائٹ ٹیک نہیں تھا اور اگر اس کو سینٹر لائن نیچے والے کو کرو گے تو آپ کے اس طرف سپیس زیادہ آ جائے گی اس طرف کام آ جائے گی کیا کس نے آئیے شکرہ یہاں نہیں ہے وہ تو نا 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 گوڈ یہ مسٹیک دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مسٹیک ہوتی ہیں کلائنٹ آگے کہتا ہے کہ مجھے نا گرینی بلو بٹن چاہیے مجھے یہ بٹن یہاں نہیں چاہیے مجھے یہ بٹن یہاں چاہیے it's okay it's really okay خیر ہے بچے ہیں سیکھ رہے ہیں آپ لوگ it's okay لیکن ایک بات سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے مجھے بھی نفرت ہے کلائنٹ کو بھی نفرت ہے اور آپ کی credibility پر آ جاتی ہے جب alignment off کر دیتے ہیں آپ لوگ یار مجھے آپ لوگ بتائیں کہ صرف alignment چیک کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں کتنا experience چاہیے مجھے نا ایک بندہ کو کہتا ہے جب میں پہل دا mistake کیا تھا نا میں نے اس نے مجھے بڑی عزت سے دھویا تھا انہی سیٹ کہ یہ پی ایس ڈ ہے اور یہ تیرا پیج ہے اس کو دیکھ کے اس جیسا بنانا تھا اس کے لیے کیا experience چاہیے بنات انہیں لیے اب بٹن کا size different اور بٹن کا color different ہے آپ size اور color سیم کرنے کے لیے آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو دونوں کو اور کرنا بھی آتا ہے آپ کو تو کر کیوں نہیں رہے کوئی مجھے وجہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا ایسا misaline کیوں ہوا یہ can anyone tell me attention to detail thank you اس وقت attention to detail اس لئے میں نے پہلا lesson یہ دیتا کہ pay attention to detail اب attention to detail کا ایک trick بتاؤں کہ جب نہ چاہتے ہوئی بھی attention to detail آئے گی وہ بھی بتا چکا ہوں کہ جس دن آپ وہ درد محسوس کرنا کر دیں گے بستی محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے کہ کسی نے میرے کام میں آکے میری field میں آکے مجھے سکھایا اس دن attention to detail آنا شروع ہو جائے گی اس کی ایکزیمپل بتاتا ہوں آپ travel کر رہے ہیں اور آلوں کو سرن آپ کو لگتا ہے کہ یہ road بہت سلپری ہے کیچڑ ہے اور ٹریفک بہت زیادہ ہے تو آپ ایک ہاتھ سے بیٹھ کے گاڑی میں چلا رہے ہوتے تھا یوں بیٹھے ہوتے ہیں بلکل alert ہائی alert بیٹھے ہیں situation خراب ہوگی ہے نا توڑی accident ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے you are in pain تو آپ یوں seat q پر آکے بیٹھے ہوتے ہیں یہ اندر سے آتی ہے اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر جو بستی ہوتی ہے ہماری وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں اب یہ بستی proof type of thing جب ہمیں محسوس نہیں ہوتی تو پھر problem ہوتی ہے ہمیں ہم کبھی improve نہیں کر پاتے ہیں مجھے ایسی بات ہے سن کے جب گھر جاتا تھا تو اگلے دن آفیس انہیں تک فیل ہوتی تھی یار یہ غلط ہو گیا ساری کیا ہے کہ رہا پہ پانی پھر گیا ہے اتنی محنہ سے reputation مرائی تھی ایک زرہ سے گلدریں چبل مارتی ہیں تو میں اس کو align کر کے لئے براؤزر کو یہاں سے کان سے پکڑ کر یوں یوں کرتا رہتا ہے جینا move کرنے بھی میرا component نہ ہیلے دوسرے براؤزر میں بھی نہ ہیلے دوسرے سسٹمز بھی نہ ہیلے کیوں؟ دردتا تھا کہ خام کھا میں جا کے دو باتیں سنا دے گا credibility میں بات آجانی ہے خیلی صرف credibility تو چھے بجے تک بات نہیں کس نے بنایا پر سر آپ دیکھیں گے اس کو تو چیٹ پر چاہم ہم آتے ہیں چیٹ کا مجھے اسیو ہے یہ چیٹ ڈاکس کے مجھے آپ نے نا ڈیزائن کیا یہ ڈیزائن ہے رہی ہے فگمہ ہے نا پلیز ہمیشہ یہ ڈائنامک ایریا ہے آپ کو ایک باکس رکھنا تھا دوسرا چار لائن سے دوسرا آٹھ لائنوں سے ایک ایک ورڈ سے دوسرا چھے لائنوں سے تاکہ exactly آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ development کے بعد کیسا لگے گا اگر کسی نے یہاں پورا پیراگراف ٹائپ کر دیا جب actually client کو آپ ڈیمو دے رہے ہیں اس نے تھک 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 کر کے پورا پیراگراف پیسٹ مارا ہو در یا فونٹ کٹے گا یا ورٹیکل سکرولر آئے گا اگر ورٹیکل سکرولر آئے گا سکرولر آئے گا کسی لائے گا دوسرا چاہیا دوسرا چاہی دوسرا چاہی گئی میند کھا سر ایک قدم آگے سوچ کے دیزائن کرتے ہیں ڈیزائینر ایک قدم آگے سوچتا ہے دو قدم آگے سوچتا ہے ڈس قدم آگے سوچتا ہے کہ آگے کیسے ہوگا یہ ڈبابا ایک کریکٹر سے کیسے لگتا ہے میں اس کے اندرہ ہائے لکھوں تو کیسے لگے گا اور میں اس کے اندر دس لائنے لکھوں تو کیسے لگے گا وہ رانڈ ٹائن ویلیڈیشن ہماری اس چیٹ کے اندر مسنگ گیا آپ نے یہ دیکھا کہ کیا جب یہ میسیج ہسٹری آ رہی ہے اگر یہاں پر لاس میسیج ایک پیرا گراف ہوتا تو نو ایڈیا نا آگے کی نہیں سوچ رہے نا اب کیا ہے میں کنسیدر کرتا ہوں کہ this is a beautiful design اور میں مانتا ہوں کہ ui کے بندے نے اس design کو efficiently convert کر دیا ux سے pass ہو گیا development نے done کر دیا client call پہ آیا run time پہ اس نے آگے پیرا گراپ ڈال دیا design پھٹ گیا کس کی گلتی ہو گئی ہے ذرا مجھے بتائیں گے اس پورے process میں سب نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کیا اور design آپ کا refuse ہو گیا گلتی کس کی ہے جی سب کی ہے کیونکہ attention to deal کسی نے نہیں دی یہ مسئلہ ہے trust me اگر یہ میں point out کھڑا کر رہا ہوں تو میں کہتا تھا development developer کو بھائی ایسے نہیں ہوگا اس کو ایک client ڈال کے دیکھ چھے ڈال کے دیکھ دس ڈال کے دیکھ میں سوچتا تھا عظیم کرتا تھا کہ اب میں client کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ اس کا operation کر رہا ہے اس وقت بیشتی ہوئی تو شدید ہو گیا اس لیے میری system production میں مشکل سے فس فس کے جائے کرتا تھا تو anyhow جو باقی users ہیں یہاں ایک logical mistake ہے یہ کیا جی time where the hell is date اب یہ designer کا کام نہیں ہے اب یہاں پہ پی ایم کا exposure آتا ہے UX کا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بتاؤ date کا ہے اگر message ہے تو اس کی date بھی تو ہوگی کیوں نہیں ڈالے can anyone tell me is there any thought process behind it is there any thought process ابھی میں نے کیا بولا تھا کہ تھیوری غلط ہونا غلط نہیں ہے کسی کمپننٹ کو ڈالنے کے پیچھے تھیوری نہ ہونا غلط ہے اب اتنے لوگوں سے گزرا no one know that ابھی تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کو online status last scene offline status تھوڑی beauty add کر دے اس کے اندر اور ایک اور بات کبھی بھی last message کا جو ہے نا میں فونٹ زیادہ grey add کرتا تاکہ وہ کم نظر ہے نام prominent ہو اس کا ہم نے دونوں کو blackish کیا ہوگا دیکھو اب غور کرو نام سمجھا رہے ہیں تھرے تین چار دا جلدی جلدی اوپر نیچے دیکھو یہ بھی drill ہوتا ہے design کو دیکھنے کے لیے foreign design call کے دیکھو بند کرو screen سے واپس بند کرو screen سے واپس فوراں دیکھو تیزی سے دیکھو جلدی میں دیکھو دور رکھ کے دیکھو قریب رکھ کے دیکھو چھوٹا کر کے دیکھو بڑا کر کے دیکھو یہ drill ہوتی ہے اب میں اس کو تین دفعہ اوپر نیچے یوں کروں گا آپ کا perspective change ہو گیا human and brain آپ کا perspective change ہو گیا اب آپ کو دیکھنا mix naam اور description mix نظر آئے گی you can do that drill موسیقی موسیقی